بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آیت رحم والا ہے تو ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زیتنی علماء اے اللہ تعالیٰ میرے علمے اضافہ فرما آج ہمارے سبق کا انوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نات میں بھی پڑھا تھا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے برود بھیجنا چاہئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے کلو اللہ آہد فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے وہ سب سے بینیاز ہے اس نے کسی کو جنا نہیں وہ کسی کا بیٹا نہیں اور وہ صرف اسی کی عبادت کرو تو پیارے بچوں اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر کام ہمیں کر کے دکھایا آپ ہمارے لئے نمونہ ہیں تو نمونہ کا یہ مطلب ہے کہ جو کام جس جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگر ہم کریں گے تو اس پہ ہمیں ثواب ملے گا تو نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کا نہیں نماز قائم کرنے کا ہے کہ اگر اس سیدھے رستے کی دعا مانگتے ہو تو سیدھے رستے پہ چلو ساس اتھرے رو حدیث میں آتا ہے سوائی نصف مان ہے ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے اپنے ادگر کے محول کو بھی صاف کرنے علم حاصل کرو اگر ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہ اسے اگر اپنے زندگی میں نافذ نہیں کریں گے تو وہ علم تو نہیں ہوتا وہ تو رٹا ہوتا ہے تو جو کچھ ہم باتیں سیکھتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کریں ماں باپ کا عدب کرو اللہ اسلام میں ماں باپ کا عدب کرنے کی بہت تحقیب کی ہے ماں باپ کے لئے دعا کرو ماں باپ کے آگے اوف نہ کرو جھوٹ نہ بولو ان کی عزت کرو ان کی خدمت کرو تو پیارے بچو یہ کام کرنا شروع کریں گے تو آئیں گے نا لوگوں کی خدمت کرو اسلام میں حبیقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ طریقے بتائیں ہیں کسی کی مدد کرنا مسکرانا سلام میں پہل کرنا رستے میں سے کوئی چلکا وغیرہ پتھر ہٹا دینا اپنے غصے پہ کابو کرنا کسی کو برگزر کرنا کسی کو پانی پلا دینا بھوکے کو کھانا کھلانا حتیٰ کہ درخت لگانا بھی جو ہے وہ نیک کام ہے تو یہ کام ہمیں کرنے ہیں چھوٹوں سے محبت کرو شفقت کرو جو اپنے سے چھوٹے ہیں اس کے علاوہ ہمسائیوں سے اچھا سلوک کرو چالیس گھر اپنے گھر کے چاروں طرف اور جہاں جس مسجد میں محلے کی مسجد میں جہاں تک نماز کی ازان کی آواز جاتی ہے وہ سارے گھر ہمسائیگی میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ کہیں وراست میں نہ حصہ دار بنا دیں ہم اپنے پیارے نبی کے ارشادات پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے تو پیارے بچوں ہم اسیسمنٹ کی طرف آتے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں جس طرح سکھی ہیں وہی کرنا عبادت ہے سبق کے مطابق سوالوں کے جواب دیں آپ کچھ سوالات ہیں ان کے آپ جواب دیں سوچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے ابھی ہم نے کیا پڑا تھا آپ ویڈیو یہاں پہ روکیں واپس سبق میں جائیں آپ کو بتا ہے کہ مکہ میں اللہ کا گھر بھی ہے خانہ کعبہ جہاں پہ حاج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عبادت تو فرض عبادت ہے نماز روزہ حاج اور زکاہ دینا لیکن ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کو کش کرنے کے یہ کرنا عبادت ہے تو ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اب اگلا سبق کے مطابق درست لفظ لگا کا جملے مکمل کریں یہ کچھ خالی جگہیں دی ہوئی ہیں یہاں پہ درست لفاظ لگائیں جیسے ماں باپ کا ڈیش کرو تو پیارے بچوں ماں باپ کا کیا کرنا چاہیے ماں باپ کا عدب کرنا چاہیے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے ماں باپ کے لئے دعا کرنی چاہیے قرآن میں پانچ درست آیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے افتخ نہ کرو لوگوں کی ڈیش کریں تو ہمارا دین جو ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے اسلام میں پہل کرنا پانی پلانا بھوکے کو کھانا کھلانا سارے وہ طریقے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے پھر ہے چھوٹوں سے ڈیش کرو تو اسلام جو ہے وہ امن عورتی کا دین ہے تو چھوٹوں سے محبت کرو شفقت سے پیش آؤ ڈانٹوں ڈبتوں نہیں گالی گلوش نہیں کرو تو پیارے بچوں اب حروف کی الفاظ بنائیں یہ کچھ حروف ہیں ان کو جوڑ کا آپ لفظ بنائیں اب یہ میں نے آپ کے سامنے یہ حروف لکھ دیا ہے اب آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور ان کو اپنی کافی پینسل پہ لکھیں اور پھر آگے چلیں تو پہلا لفظ ہے نبی تو نبی ہمارے آخری پیارے نبی ہیں صرف صاف اور عمل باقی الفاظ ہیں اب اگلی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ الفاظ کو حروف میں توڑ دیں یہ کچھ الفاظ لکھیں آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں ان کے توڑ لکھیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں تو پیارے بچوں علم کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذینی اور اخلاقی ٹریننگ کرنا پھر اس پہ عمل کرنا اس کے اوپر سوچنا اپنے آپ کو ہر روز بہتر کرنا محنت کرنا اور یہ جو ہے الفاظ کا توڑ ہے اب آپ نے پہلے خود سے لکھ کے چیک کر لیا اب یہ کچھ فکریں ہیں علی سکول جاتا تھا جاتا تھا اگر ہم کہیں گے علی سکول جاتا ہے تو تھا تو پچھلا وقت جو گزر گیا اس کو ماضی کہتے ہیں جاتا ہے کا مطلب ہے وہ ابھی حال میں ہے لڑکا پانی کیتا تھا اس نے تھا جو وقت گزر گیا لیکن لڑکا پانی پیتا ہے یہ حال کا زمانہ ہے کہ پانی پیتا ہے تو جو گیا وقت ہے وہ تو ہاتھ نہیں آتا دانیال حاکی کھیلتا تھا یعنی وہ وقت جو گزر چھپا ہے اس کی بات بتا رہی ہے اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں اور زمانہ حال میں دانیال حاکی کھیلتا ہے تو یہ ہے یہ زارہ کا کلم تھا تو اس کو جب حال میں تبدیل کریں گے تو ہے لگ جائے گا یہ زارہ کا کلم ہے تو اللہ تعالیٰ جو پچھلا وقت گزر گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے سنتوں پر عمل کرنا والے بنائے امید ہے آپ اس کو لائک اور شیئر کریں گے بطاہ امید ہے موسیقی